اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لئے پوری قوت کے ساتھ جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں قارندے کون ہیں لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے یہ سرمایہ دار جس طریقے سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کا جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں بہادات موجودہ آپ کو قانون نافذ کرنی جی فائدہ ہوگا حرام خونوں کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے یا کھڑے ہو جاؤ امساف کے عبی الوالدین یا تمہارے والدین کی خلاف جارہی والاقربین کا تمہارے قرابتداروں کی خلاف جارہی وزا تطبع الہوا تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو انت آدلو مبادہ تم عدل سے ہٹ جاؤ این یشا یجھگکم ایوہ الناس یہ لوگوں کیا سمجھتے ہو تم اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے ویاتے بے آخرین اور اور لوگوں کو پیدا کر دے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں نفس واحد کی طرح ہو تب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نسبی منسیہ کر دے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ سَوَابَ الدُّنِيَا فَإِنْدَ اللَّهِ سَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے ساری بھاگ دور میند دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں اور پیسہ اور دولت اور جائداد اور ترقی عہدوں میں ترقی اور زندگی کے اور چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات ہاں اِنْدَ اللَّهِ سَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اللہ کے پاس تو سواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے توہی نادا چند کلیوں پر قناعات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگیے دوراں بھی تھا اللہ سے تم مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو رَبَّنَ آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ اللہ کے ساتھ اپنے محابلے کو درست کرو خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا مَنْ قَانَ يُرِيدُ سَوَابَ الدُّنِيَا فَإِنْدَ اللَّهِ سَوَابَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَقَانَ اللَّهُ سَمِنْ بَسِيرًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی اے الیمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لئے پوری قوت کے ساتھ سورہ آلِ عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا اللہ قائمًا بالقسط ہے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّا هُوَا وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوْلُ الْعِلِمِ قائمًا بالقسط جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں اہلِ ایمان سپاہی ہیں اللہ کے سپاہی لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہلِ ایمان کے ذریعے اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہلِ ایمان کو جانے دینی ہوگی کفشے کرنی ہوگی عصار کرنا ہوگا قربانیہ دینی ہوگی تبدین غالب ہوگا لیکن یہ اللہ رکھ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی غصے بے بہرہ سرے سے انہیں پتا ہے انہیں کے سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں قانون کی اہمیت ہے تعذیرات کی اہمیت ہے چور کا ہاتھ کٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو ظلم ختم کرو ایکسپارٹیشن ختم کرو یہ سرمایہ دار جس طرح سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کا جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پھوٹی کر اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں آخر یہ پورا نظام درست کرو یہ مشین جو ہے یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ دسٹریبیوشن آف ویلٹھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے ایک ایسی چکی ہے کہ آتا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسرے دالتی نہیں ہے ایک طرف بھوک ہے قادل فقر و یقونہ کفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاتو ضرور کاتو لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے بہالات موجودہ آپ کو قانون نافذ کر دیجئے فائدہ ہوگا حرام خوروں کو بلیک مارکنیوں کو جنہوں نے کہ حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے چور کر ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے انہیں ڈرکائے کر آ فائدہ ہونے ہوگا اصل سے یہ میں یہ نہیں کہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے معاذ اللہ لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے دین دین ہے لاؤ جو ہے وہ سبسر کرتا ہے سسٹم کو قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے مضبوط کرتا ہے سبسر کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے تو سسٹم ہے نظام دین کا اس کو قائم کرو اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اسے چلانے کے لیے اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو یہ ہے جو کہ اصول ہے یہی مضبون سورہ معیدہ میں بھی آ جائے گا کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صرف یہ کہ اس میں ترطیب بدل گئی ہے بس اتنا فرق ہے لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادف الفاظ ہیں گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے علوہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو عوی الوالدین یا تمہارے والدین کی خلاف جا رہی ہو والاقربین خواہ تمہارے قرابتداروں کی خلاف جا رہی ہو تمہارا تعلق عجل کے ساتھ انصاف کے ساتھ قسط کے ساتھ ہے رشتہ داری کے ساتھ نہیں این یکن غنین اور فقیرن ایک چوڑ دروازہ یہ ہوتا ہے ہے تو خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے لیکن یہ غریب ہے چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں این یکن غنین اور فقیرن فاللہ اولا بہما چاہے وہ شخص غنین یا فقیر ہے دونوں کا پسپنہ اللہ ہے دونوں کا کفیر اللہ ہے تم نہیں کفیر تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو صحیح ہے جو عدل پر ہے جو انصاف پر ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کسی کی جانب داری نہیں وہ جانب داری نہ باپ کی کرنی ہے نہ ماں کی کرنی ہے نہ بائی کی کرنی ہے نہ خود اپنی کرنی ہے اللہ کے گواہ بلکر کھڑے ہو جاؤں اللہ کے حق میں دیکھئے شہادت آلہ لوگوں پر گواہی اور شہادت للہ اللہ کے لئے گواہی یہ ہوا as witnesses اللہ کے گواہ یہ تو ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے گواہ بلکر کھڑے ہو جائیں ہر حق بات جو اللہ کی طرح سے اس کے علم بردار ہوں اور اس حق کو قائم کرنے کے لئے تلمندن لگانے کے لئے اپنے اپنی کبر کس لیں وَلَا وَلَا أَنفِجَكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالَاقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيجًا وَالْفَقِيرًا فَاللَّهُ عَوْلَى بِهِمَا ان کا خیرخہ اللہ ہے وَلَا تَتْبِعُ الْحَوَا تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو انت آدلو و بعدہ تم عدل سے ہٹ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ وَإِنْ تَلْوُوا اَوْتَوْرِذُو اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مرورے ہوئے بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے تو اس طریقے سے کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے ظلط بات نکل نہیں رہی ہے اِنْ تَلْووا اَوْتَوْرِذُو جو تم عراس کرو گے بچ جاؤو گے موڑ لوگے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے اللہ پر یہ خبر نہیں ہے بیار میں اپنا کھون بہانا پڑتا ہے